خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کی اپیسوڈ کی جانب صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک عجیب سی ویران سے جگہ پر پایا جہاں کسی کو نہ پا کر اس کی سانس سے اٹکی تھی سردرد سے دکھ رہا تھا اور یاد کرنے پر بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ سکتی اس سے پہلے وہ کچھ سوچتی سمجھتی کوئی اندر داخل ہوا تھا اس نے جلدی سے آنکھیں بند کی وہ جو کوئی بھی تھا آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا اور اب وہ اس کی نظریں خود پر اچھی طرح محسوس کر رہی تھی تب ہی اس سے لگا کوئی تھنڈا لمس اس کے پیروں کو چھو رہا ہے اس سے یہ ناٹک مزید نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا اپنے تھنڈے ہاتھ اس کے پیروں سے لگا رہا تھا وہ ڈر رہی تھی مگر اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ چیخ چلا سکے بی بی آنکھیں کھولو نا اس کی گردن پر انگلی پھیرتے اس آدمی نے سرسراتے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس کا کان اپنے لبوں میں دبایا ایک سسکی تھی جو اس کے لبوں سے نکلی تھی اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی اس آدمی نے جھک کر اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے اور پھر ناک اور گال سے ہوتا وہ اس کے لبوں تک آیا اور اس کا ہاتھ لبوں سے ہٹانا چاہا مگر اس نے فوراں سے اپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ رکا تھا کون ہو تم دور رہو مجھ سے وہ من منائی مگر اس سے پہلے ہی وہ اس کے نازک لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لے گیا تھا وہ آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کا جام اپنے اندر انڈیل رہا تھا اس کا دوسرا ہاتھ اس کے جسم پر چل رہا تھا اور وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی ارہا بی بی میری دنیا میں خوش آمد اس کی شرق پر لب رکھتا وہ اس سے دور ہوا تو کئی آنسو اس کے گال کو بھگوتے چلے گئے ارے رو کیوں رہی ہو ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں مجھے کچھ مت کر نہ دیکھو پلیز اس کے اپنے سینے کی طرف بڑھتے ہاتھ تھام اس نے التجاہ کی جاننا نہیں چاہوگی کون ہوں میں جو تمہارے جسم و جان کا مالک بن بیٹھا ہے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ پرے سرار سا مسکر آیا تھا کون ہو تم اپنا آپ اس سے چڑھاتے اس نے حکلاتے سوال کیا تو سامنے والے کی شاتر نگاہوں میں ایک تپش سی لپکی تھی بتا دوں کون ہوں میں اس کے کان کے قریب جھکتے اس نے سرگوشی کے سی انداز میں پوچھا تو وہ فوراں سے ہاں میں سر ہلا گئی اتنی بھی کیا جلدی ہے ویسے دل تو کر رہا ابھی تم میں سما جاؤں مگر بینا نکاح کے شاید تم پر اپنا حق جمانا کچھ خاص مزا نہیں دے گا میں چاہتا ہوں تم بھی مجھ سے ویسے ہی محبت کرو جیسے میں تم سے کرتا ہوں مگر تم تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی اس کا چہرہ مٹھی میں دبوچے وہ سخت لہجے میں بولا تو ارہا کو لگا اس کی سانس رک جائے گی اب تم تب تک یہاں قید رہو گی جب تک تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو جائے اور ہاں وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ایک تم رکھا تمہارے ماں باپ اور وہ بیچارہ منگیتر بہت پریشان ہے اگر انہیں دیکھنا ہے اور یہاں سے نکلنا ہے تو تمہیں خود کو مجھے دینا ہوگا میں تمہارے جسموں جان کا جب مالک بن جاؤں گا اور تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی اسی دن تم اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ سکو گی اب جاہے سب میں تمہیں دن لگے ہفتے لگے مہینہ یا سال ہو سکتا ہے اتنے وقت میں تمہارے ماں باپ مر جائیں اور تم انہیں دیکھ نہ سکو کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر اتنا یاد رکھنا میری دنیا سے اب رہائی ممکن نہیں اس کے لبوں کو چھوٹا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا اور اس کے جاتے ہی سسک اٹھی تھی پورا گھر سوگ میں ڈوبا ہوا تھا کل جہاں شادی کے شادیانیں بجنے تھے وہاں آج ماتم کا سا سما تھا میری بچی کو لے کر اے شم صاحب کیسے بھی کر کے لے آئیں کہاں سے لاؤں میں بخت کہاں سے اغواہ ہوا ہے اس کا زبردستی لے کر گئے ہیں کوئی مطالبہ بھی نہیں ہوا پولیس ڈھونڈ رہی ہے اسے وہ خود ٹوٹ پوٹ کا شکار تھے اپنی بیوی کو کہاں سے تسلی دیتے امی وہ مل جائے گیا پریشان نہ ہو اگر آپ کی تبیت خراب ہو گئی تو صدرہ کی بات پر انہوں نے اپنا سر پکڑا سب برباد ہو گیا میری بچی کو زندہ درگور کر دے گا یہ معاشرہ کیا غلطی تھی اس کی کیوں اس کے ساتھ ایسا ہوا مجھے میری بچی لا دو کوئی خدا کا واسطہ ہے مجھے میری بچی لا دو وہ روتی سسکتی جا رہی تھی اپنی حالت خراب کر لی تھی مگر وہاں سرنے والا کوئی نہیں تھا وہ سب بے بست تھے صدرہ ماں کو اندر لے کر جا میں پولیس ٹیشن جا رہا ہوں شاید کوئی سراغ ملا ہے ابا سفیر بھائی کیسے ہیں اب پاگل ہو گیا ہے ڈھونٹا پھر رہا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کچھ بھی اگر میں بھی ہار مان گیا ٹوٹ گیا تو میری بیٹی کبھی نہیں مل پائے گی آپ پریشان نہ ہوں آپ دیکھنا جلد آ جائیں گی آپی انہیں تسلی تو دے دی تھی مگر اس کا اپنا خود کا دل رو رہا تھا کیوں ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی تھی کمرے میں لال رنگ کی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو ماحول کو رومانوی منا رہی تھی بستر پر لٹے جمیل نے مخمور آنکھوں سے سامنے دیکھا جہاں ڈریسنگ کے سامنے وہ حسینہ کھڑی تھی وہ آہستہ سے قدم بڑھا تھی اس کی جانب بڑی اس سے پہلے وہ اگلا عمل کرتا بچتے فون نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا وہ بدمزاج سا اندر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اسے دو صوفے پر برا جمان پایا ایک ہاتھ صوفے کی پوشت پر پھیلائے وہ دوسرے ہاتھ سے سگرٹ پی رہا تھا آگئے اس تفائف کے پاس سے گندگی کر کے اس کے لہجے میں جمیل کے لیے حکارت ہی حکارت تھی بوس وہ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک گیا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو کتے تمہاری مالکن کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کا مو بند کر آؤ جی کنگ تابع داری کا مزارہ کرتا وہ الٹے قدموں واپس ہوا تھا مگر شہرے کے تاثرات سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی رنگین رات کی بربادی اسے پسند نہیں آئی تھی کیا ہوا اتنا کیوں لٹکا ہوا ہے وہ باہر آیا تو سبحان کی بکواز نے اس کا دماغ خراب کیا تھا کتنی مشکل سے ہاتھ آتی ہے وہ اور کینک کے اس مسئلے کی وجہ سے سکون بھی نہیں لے سکا میں اس کا موٹ ٹھیک ٹھا خراب تھا ریلیکس ایک بار یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر تو موج ہی موج اور ویسے بھی ایسا تو پہلی بار ہوا ہے کہ اپنے باس کو کوئی پسند آئی ہو ہاں پسند آئی وہ بھی ایک پولیس آفیسر کی ہونے والی بیوی ابے وہ ایک نیا نیا آفیسر بنا ہے اس کی پہنچ جتنی نہیں جتنی اپنے باس کی ہے وہ پاتال میں بھی چلے جائے گا تب بھی نہیں دھون پائے گا اپنی منگیتر کو سبحان کے لہجے میں غرور تھا اس کی بات پر جمیل سر جھٹک کر کرسی پر بیٹھ گیا موٹ تو سارا خراب ہی ہو چکا تھا چلنا یار موٹ تو خراب مت کر اس کے کندے پر ہاتھ مارتے سبحان نے کہا تو وہ بس سر ہلا گیا اب کیا بتاتا اس ایک رات کے لیے کتنے پیسے وہ دے کر آیا تھا کچھ کھائے گا یہاں بس یوں ہی مو پھیلا کر بیٹھا رہے گا میں نے لاکھ سے اوپر دیئے تھے اسے ملنے کے لیے اور سب برباد ہو گیا تو جانتا تو ہے اپنا کام پھر بھی تو بتا میں کیا کروں کس کے پاس جاؤں شادی کر لے سبحان کے مشورے پر اس کے آگ لگی تھی مگر کچھ بولنا اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا ویسے جمیل تو نے کبھی سوچا کہ کنگ آخر دکھتا کیسا ہوگا نہیں پہلے سوچتا تھا مگر پھر اس چیز کو سوچ نہ چھوڑ دیا کیونکہ مجھے چڑھ ہونے لگی تھی وہ کام کرتا ہے اور کام مانگتا ہے اسے زیادہ کچھ نہیں اور ویسے بھی جیسے اس کا ماسک ہے سخت ویسے ہی اس کا دل ہے پتھر جیسا مجھے اس معاملے میں تو محبت کہیں سے نہیں لگتی سبھی وہ نہ جانے کتنے سالوں سے اس کام میں تھا اور کنگ کے ساتھ تھا اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ یہ سب کہہ رہا تھا لگتا آدم مجھے بھی یہی ہے مگر وہ کنگ ہے اس کا ہر قدم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی دیکھتے اب یہ کون سا دھچکہ ہمیں لگنے والا ہے خود کو تیار کر لو لیپ ٹاپ آن کرتا وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا تو سبحان نے اپنا کام شروع کر دیا تھا اس چھوٹے سے کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا تھا زندگی نے کیسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی آج سے اس کی شادی شروع ہونے والی تھی ڈھولکی مائیوں مہندی نکاح مگر قسمت نے جیسا کھیل کھیلا تھا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا ہاتھ کی پشت سے اپنا چہرہ صاف کرتے اس نے سامنے ٹیبل پر رکھے کھانے کو دیکھا تھا کل سے وہ بھوکی تھی اس کا دل تک نہیں کر رہا تھا وہ کچھ کھائے اس لیے واپس سے گھٹنے میں مو دے کر وہ سسکی اپنے جسم پر اس آدمی کا رنگتا ہاتھ اسے ابھی تک محسوس ہو رہا تھا اسے یہاں سے فرار چاہیے تھی ہر حال میں زندگی کتنی پرسکون تھی اور وہ اپنے ماں باپ اور بہن کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی جب صفیر اس کی زندگی میں آیا اس کے ماں باپ کو وہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے لمحہ نہیں لگایا تھا اس کا رشتہ تیہ کرنے میں ان کی منگنی دو سال سے تھی اس دوران اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی اور اب ان کی شادی تھی مگر جس دن اسے پالر جانا تھا اپنے لئے اسی دن پالر سے نکلتے ہی اسے کسی نے اغوا کر لیا اور وہ اسی دن سے یہاں تھی وحشت تکلیف عذیت کیا کچھ نہیں تھا جو وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی اس نے عمت کر کے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا تھا چاروں اور نظریں دوڑانے کے باوجود اسے کچھ نظر نہ آیا تو مایوس ہو کر وہ اپنی جگہ آ کر بیٹھی تھی یا اللہ مجھے یہاں سے نکال خدا کے لیے گڑ گڑھاتے روتے وہ فریاد کر رہی تھی تب ہی دروازہ کھلا تھا اور وہ ماسک والا ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوا تھا ابھی تک بھوکی بیٹھی ہو کیا مرنے کا اتنا شوق ہے اس کے پاس بیٹھتے کنگ نے کھانے کی پلیٹ کو دیکھا تھا ہاں مرنا ہے مجھے کیونکہ یہاں سے نکل کر تو ویسے بھی پل پل مرنا ہے تو آج ہی صحیح مار تو مجھے نہیں رہنا مجھے یہاں مار تو اس کا ہاتھ اپنی گردن پر رکھتے ہزیانی انداز میں چیخ رہی تھی کنگ نے بغور اس کا یہ رد عمل دیکھا تو چہرے پر مسکرہ ہٹ آئی تھی ایسے کیسے مرنے دوں ابھی تو مرنے نہیں دے سکتا پہلے تمہیں اپنا بنانا ہے اس کے بکھرے بال ایک طرف کرتے وہ خباست سے ہنسا تھا نفرت ہے مجھے تم سے آئی سمجھ دفع ہو جاؤ یہاں سے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ چھلائی تو کنگ نے ایک نظر اس کے روتے سسکتے وجود کو دیکھا اس کی آنکھوں سے عجیب سی تپش نکل رہی تھی تو تمہیں مجھ سے نفرت ہے آنکھوں میں سلکتی آگ جیسے جذبات لیے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو اس نے فوراں سے ہاں میں سر ہلایا تو بس اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں بس تھوڑا اور انتظار پھر تم بچتا ہوگی اپنے لفظوں پر اس کا موں مٹھی میں دبوچے وہ گرائیا تھا اس پہلے میں مرنا پسند کروں گی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دوب دوب ہو لی تو کنگ نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا گاڑی کے سائرن کی آواز چاروں اور گونجی تو سارے اہلکار الٹ ہوئے تھے سر آ گئے ہیں جلدی کرو سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر آ کر کھڑے ہوئے تھے تب ہی ایک گاڑی سٹیشن کی حدود میں داخل ہوئی تو سب نے ایک ساتھ سلیوٹ کیا ایک اہلکار نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا بلیک کلر کی پینٹ پر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ پوری شان سے سامنے آیا تو سب کے ہاتھ ایک ساتھ ماتے تک گئے سلام سر سب کو اشارہ سے جواب دیتا وہ آگے بڑھ گیا اور اس کے اندر آتے ہی ایک طرف کھڑا سفیر اس کے پیچھے لپکا تھا سر سر پلیز میری بات سنیں سر اس کی پکار پر آگے بڑھنے والے کے قدم رکے تھے اس نے گردن موڑ بغور اس وردی میں موجود اپنے نئے بھرتی ہونے والے آفیسر کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے سر وجدان پلیز میری بات سنیں پلیز وہ اس کے پاس آ کر گڑ گڑایا تو وجدان کے ماتے پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا یوں گڑ گڑانا ایک پولیس والے کو زیب نہیں دیتا اندر چلو اسے کہتے وہ اپنے آفیس کی طرف بڑھ گیا تو وجدان اس کے پیچھے آیا تھا کہو کیا مسئلہ ہوا ہے سر میری منگیتر لا پتہ ہے سر میں نے ہر ممکن طریقے سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کوئی سراغ نہیں مل سکا ایک آفیسر ہو کر اتنے بے بس بے بس نہیں ہوں سر بس مجبور ہوں اس کی عزت پر آنچ آئی تو اس کے گھر والے مر جائیں گے تو بہتر یہی ہے اسے واپس نہ ڈھونڈو اب تک نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہوگا وہ بت رحم تھا سب جانتے تھے اس کی سرمئی آنکھوں میں کئی راست پوشیدہ تھے سر اسے دھچکہ نہیں لگا تھا اس بات پر مگر وہ پھر بھی سہم گیا تھا مجھ سے کیا چاہتے ہو آپ اس کیس کو دیکھیں وہ التجاہ کر رہا تھا اور پھر کچھ دیر ان آنکھوں نے سامنے والے کو جان چاہتا ٹھیک ہے مجھے اپنی منگیتر کی ساری ڈیٹیلز دو میں دیکھتا ہوں کہ کیا کر سکتا ہوں اتنا کہتے اس نے اپنی فائل اوپن کر لی یہ اشارہ تھا کہ اب وہ جا سکتا ہے اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے نکل گیا چہرے پر حضن و ملال چھایا ہوا تھا اس کے جاتے ہی وجدان نے نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر فون نکال کر اس نے ایک مقصود نمبر ملایا تھا ہیلو سبور مجھے انسپیکٹر سفیر کی ساری معلومات چاہیے کوئی ایسا پہلو نہ ہو جو ہم سے چھپا رہ سکے آئی سمجھ جی بوس ہو جائے گا سبور کے جواب پر اس نے سر ہلا کر فون بند گیا تھا آنکھوں میں کئی سوچ کے پہلو ابرے تھے آج اسے غائب ہوئے ہفتہ ہونے کو آیا تھا جس گھر میں شادی کے شادیانیں گونجے تھے وہاں اب صرف ماتم تھا انسو تھے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا بخت بیگم بیبار ہو کر بستر سے لگ گئی تھی جبکہ شمس صاحب بیچارے اسے ڈھونڈنے کے لیے پاگل ہو رہے تھے وہ بڑی عمر کے تھے تھک رہے تھے صدرہ نے بیچینی سے سامنے کمرے کی جانب دیکھا جہاں اس کی ماں بستر سے لگی ہوئی تھی آجاؤ رہا لیز آجاؤ دیکھو تمہارے بغیر ہمارا کیا حال ہو گیا ہے اس کی تصویر دیکھتے وہ سسکی تھی کتنی محبت تھی ان دونوں بہنوں میں بچپن سے لے کر اب تک وہ یہ بھی جانتی تھی کہ رہا کو صفیر سے محبت نہیں ہے مگر وہ پھر بھی اپنے ماں باپ کے لیے قربانی دے رہی تھی لیکن کیا فائدہ ہوا اس سب کا سب کچھ تو برباد ہو گیا وہ اکیلے رہ گئے وہ کاموشی سے ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی جب دروازہ بچنے پر وہ چونکی تھی اس وقت کون آ گیا گھڑی میں وقت دیکھتے وہ چونکی تھی اور پھر اٹھ کر آنسو صاف کر کے باہر آئی تو صفیر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی صدرہ میں ہوں دروازہ کھولو صفیر بھائی صفیر کی آواز سن کر اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ اندر داخل ہوا اس کے اندر داخل ہوتے ہی صدرہ نے دروازہ بند کیا تھا صفیر بھائی کچھ پتہ چلا رہا کا اسے بیٹھتے دیکھ وہ بے چینی سے پوچھ بیٹھی تو صفیر نے نام سر ہلایا میں نے اپنے بڑے آفیسر سے بات کی ہے صدرہ اب دیکھو کیا ہوتا ہے انکل ہانٹی ٹھیک ہے اب ٹھیک نہیں ہے امی کی تو طبیعت ہی نہیں سنبھل رہی اببہ بھی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ کمزور ہیں نہیں کر سکتے کچھ کھو دیا ہے ہم نے ریہا کو اسے بتاتے بتاتے وہ رو دی تو صفیر کو سمجھ نہیں آیا وہ اسے کیسے چھپ کروائے پریشان نہیں ہو میں نے اوپر بات کی ہے دیکھنا وہ ہمیں ضرور ملے گی اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر صفیر نے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلا گئی آپ تھک گئے ہوں گے میں کھانا لاتی ہوں فریش ہو جائیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو شرمندہ ہوتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی صفیر اس کی شرمندگی سمجھ گیا تھا جب ہی خاموشی سے سر ہلا کر فریش ہونے چلا گیا جب سے ریہا غائب ہوئی تھی وہ شازو نادر ہی گھر جاتا تھا اور اب بھی وہ صبح سے اس کے لیے خوار ہو رہا تھا صدرہ نے اسے کھانا لا کر دیا تو چپ چاپ کھانا کھانے لگا دماغ بالکل کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل فلحال نہیں تھا صفیر بھائی آپ خود کو پریشان مت کریں حلکان مت کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا آپ خود کو تھکاؤ مت اس کی ٹوٹی حالت پر صدرہ کو ترس آیا تھا وہ خود بھی مضبوط بنی ہوئی تھی کیونکہ اب ماں باپ کا واحد سہارا وہی تھی اس اندھیرے کمرے میں رہ رہ کر وہ روشنی کو بھول گئی تھی وہ شخص ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اور وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی آج اسے یہاں آئے ہفتہ ہو گیا تھا اور یہ گزرا ایک ہفتہ اس کے لیے کسی سال سے کم نہیں تھا عذیت تکلیف رو رو کر اب آنکھیں بھی خوشک ہو گئی تھی زندہ رہنا نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی زندہ رہنا تھا یہ اس کی مجبوری تھی کھانا پانی وقت پر اس کے لیے آ جاتا تھا وہ ابھی تک اپنے اغواہ کا مقصد نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ کوئی امیر ترین لڑکی نہیں تھی کہ جس کی دولت کے لیے اسے اغواہ کیا جائے یہ گتھی سلجنے کے بجائے مزید علشتی جا رہی تھی کھانے کی ٹرے ایک طرف کر کے وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور خود کو چادر میں چھپا لیا اس جگہ اس کے لیے ضرورت کی ہر چیز تھی مگر پھر بھی سب اندھیرہ تھا وہ گہری سوچ میں تھی جب دروازہ کھلا تھا وہ ایک دم سے سمٹھی تھی خود میں اٹھو باہر چلو کہ ان کا حکم ہے تمہیں باہر لائے جائے سبحان کی کرخت آواز پر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی سبحان کا چہرہ ماسک سے چھپا ہوا تھا چادر کو اچھے سے لپیٹے وہ مرے قدموں سے اس کے ہمرا باہر آئی تو اتنے دنوں بعد سورج کی روشنی دیکھ کر اس کی آنکھیں چندہ آ گئی تھی اس نے بے اختیار آنکھوں پر ہاتھ رکھا سبحان نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تو گہرا سانس بھرا جلدی کرو فوراں میری پیچھے آو غصے سے کہتا وہ آگے بڑھا تو وہ آہستہ سے اس کے پیچھے چلنے لگی عجیب سی سنسان راہداری یہ کوئی بہت پرانا سا گھر تھا یا کوئی ہمارت اس کے پیچھے چلتے چلتے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے تھے وہ بڑا سا کمرہ جس کے وسط میں ایک بڑی سی ٹیبل رکھی تھی اور اس ٹیبل کے دوسرے سرے پر وہ برا جمان تھا جس سے اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت تھی کیسا لگ رہا ہے اتنے دنوں بعد سورج دیکھ کر آہستہ سے اس کے آگے ہو کر ہاتھ ٹیبل پر رکھتے وہ مزے سے بولا تو ریہا کا دل کیا اس کے سامنے رکھی بوتل سے اس شخص کا سر بھاڑ دے جواب نہیں دوگی اسے آپس میں اونٹ پیوست کرے دیکھ وہ سپارڈ لہجے میں بولا تو ریہا نے غصے سے مو پھیرا کینگ کا کہہ کہا اس کمرے میں گونجا تھا چلو مت جواب دو میں تمہیں دے دیتا ہوں جواب اپنی جگہ سے اٹھتے وہ آہستہ سے اس کی جانی بڑھا تو اس کی جان خوشک ہوئی تھی غیر محسوس انداز میں اس نے اپنے قدم پیچھے لیے تھے مگر وہ زیادہ پیچھے ہو نہ سکی کیونکہ وہ ایک جست میں اس تک پہنچ کر اسے دیوار سے لگا گیا بہت وقت لے لیا اب نکاح کی تیاری کرو آج شام نکاح ہے ہمارا اس کے چہرے پر آئی لٹکو پھونک سے پیچھے کرتا وہ اس کی جان اپنے لفظوں سے نکال گیا تھا نہیں کرنی تم سے شادی مار دو مجھے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ چلائی تو کنگ نے ناغواری سے اسے دیکھا تھوڑی آواز رات کے لیے بھی بچا کر رکھو تب زیادہ چلانے کی ضرورت پیش آئے گی زو مانی انداز میں کہتا وہ اس کو شرمندہ کر گیا تھا تم سے نفرت ہے تھی اور رہے گی کچھ بھی کرلو مگر دیکھنا تمہیں سزا مل کر رہے گی غصے سے کہتے اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیا تھا چلو دیکھتے ہیں تم بھی یہی ہو اور میں بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ چلنج دینے کے انداز میں بولتا اسے آگ لگا گیا سبحان کی ہمراہی میں وہ واپس کمرے میں آتے آتے بہت کچھ سوچ چکی تھی اسے یہاں سے نکلنا تھا ہر حال میں ٹیبل پر فائل پھینکتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو سبور بھی ساتھ اٹھا تھا اس کیس پر کام کرو مجھے ایک کام سے جانا ہے تو کل تک اسے سالو کر کے رکھنا سبور کو ہدایت دیتا وہ اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا گھر میں جیسے ہی اس نے قدم رکھا دل پر بوجھ سا آیا تھا بکھرا گھر خالی کچھن وہ اپنے کام میں اتنا مگن رہتا تھا اسے ذرا وقت نہیں تھا کہ وہ یہ سب کر سکے دوسرا میڈ نے ابھی نوکری چھوڑی تھی تو اوف سارا سامان پیروں سے ایک طرف کر کے وہ علماری کی طرف بڑا تھا کام تو اس نے کرنا تھا نہیں کیونکہ اسے ابھی کسی کام سے جانا تھا اپنی تیاری مکمل کرتا وہ گھر لاک کرتا اپنی منزل پر روانہ ہوا تھا شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اس کے سامنے دولہن کا لباس موجود تھا جسے اس نے خاموشی سے اٹھایا اور تیار ہونے چل دی سبحان اسے کھانا دینے آیا تو اسے دولہن کے لباس میں دیکھ کر تھٹکا تھا مگر بولا کچھ نہیں آرام سے کھانا کھا کر اس نے خود کو تیار کیا اور پھر انتظار کرنے کے بجائے اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کیا تھا دماغ تیزی سے تانے بانے بون رہا تھا رہا یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا ہر صورت یہاں سے نکلنا ہے کچھ بھی کر کے خود سے کہتے اس نے اپنے پلو میں کچھ چھپایا تھا سورج کب کا ڈھل چکا تھا وہ تیار تھی کہ دروازہ کھولا تھا وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی سامنے ہی سبحان تھا گڈ اچھا ہے تمہارے لیے اسے خاموشی سے کھڑا ہوتا دیکھ اس نے تنزیہ کہا تو وہ اسے اگنور کر کے آگے بڑھ گئی اسے آگے بڑھتے دیکھ وہ جلدی سے اس کے آگے آئے تھا تاکہ اسے لے کر جا سکے رہا کے پاس صرف چند منٹ تھے اسے یہاں سے نکلنا تھا ہر حال میں تب ہی تھوڑا اندھیری جگہ آتے ہی اس نے ہاتھ میں موجود وہ گولڈن پیس پوری قوت سے سبحان کے سر پر مارا تھا کہ وہ درد سے کراہتا ایک طرف گرا تھا بینہ اس کی فکر کیے وہ تیزی سے باہری راستے کی جانب بھاگی تھی دن کی روشنی میں دیکھا گیا راستہ ابھی ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں تھا جب ہی تیزی سے بھاگتے وہ اس امارت سے نکلی تھی وہیں دوسری طرف جمیل نے ہاتھ بڑھا کر سبحان کو اٹھایا نہ ٹک اچھا کرتے ہو چلو اب سبحان کو سہارا دیئے وہ اندھر کی طرف بڑھا تھا مکملی نائٹی پہنے وہ صدیر عمر آدمی کی باؤں میں کہت تھی یہ زندگی پہلے کبھی اتنی حسین نہیں لگی ماہ جبین کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے قریب کرتے اس آدمی نے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوا تو وہ ایک عدا سے مسکراتی اپنی نائٹی کا گاؤں اتار گئی اوف یہ عدا اس کے جسم کو چھوتے وہ آدمی مدووش ہو رہا تھا ماہ جبین نے شراب کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو وہ مدووش ساپ سے پینے لگا ماہ جبین نے آہستہ سے اس کی شرٹ کو اتارا تو وہ جیسے خوشی سے پاگل ہو گیا سیٹ تمہارا دھندہ تو خوب چل رہا ہے کیا مزے سے یہاں اپنا سامان سپلائی کر رہے اس کے گال پر لب رکھتے وہ مسکرا کر بولی ارے یہ تو کچھ نہیں ابھی تو بڑا دور تک میرا مال جانا ہے اگلے ہفتے دبائی ایک کنسرنمنٹ جاری ہے دیکھنا تجھے پیسے میں تول دوں گا اس کے لم سے پاگل ہوتے وہ اس پر کابض ہو گیا تھا اور ماہ جب ہی جانتی تھی اپنا کام کیسے پورا کروانا ہے رات ہو چکی تھی اسے اپنے کام سے فارغ ہوتے ہوتے وہ تیزی سے گھر کے جانب جا رہا تھا ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی روڈ پر ٹرافک نہ ہونے کے برابر تھی اس نے جیسے ہی یوٹن لیا کوئی اس کی گاڑی سے آ کر ٹکرایا تھا اس سے پہلے بڑا نقصان ہوتا اس نے گاڑی کو بریک لگائی تھی شیٹ تیزی سے گاڑی سے اترتے وہ باہر آیا تو سامنے زمین پر دولہن بنی ایک لڑکی کو موجود پایا جس کے ہاتھ پیر بندے رسیوں کے نشان اسے ٹھٹکا گئے تھے اے کون ہو تم اس کے پاس جھک کر بیٹھتے وہ بولا تو رہا نے ذرا سا ہمت کر کے خود کو سنبھالا تھا میری مدد اتنا کہتے وہ ہوش و ہواس سے بیگانہ ہوئی تھی جبکہ اس کا چہرہ دیکھ کر وجدان پوری طرح سے ٹھٹکا تھا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی